اسلام علیکم اسے محمد حاشمی اور مہم کمپیوٹر اکیڈمی سو گائز آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ انڈرائیڈ سٹوڈیو اپنے لیکٹاپ کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں سو گائز آپ نے سب سے پہلے کروم براوزر کو اپن کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے گوگل کے اندر جانا ہے اور یہاں سے آپ نے انڈرائیڈ سٹوڈیو سرچ کرنا ہے اور اس کے بعد جو آپ کے پاس پہلا لنک آئے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے سو یہ لنک جب اوپن ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے انڈرائیڈ سٹوڈیو کی جو مین ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی سو اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو سکرول کو ڈاؤن کرنا ہے ٹھیک ہے تو سکرول ڈاؤن کریں گے تو جیسی سکرول ڈاؤن کیا ہے یہاں لکھا ہوا ہے انڈرائیڈ سٹوڈیو ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور جو انڈرائیٹ سوڈیو ہے وہ آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہاں سے آپ نے اس کے اوپر جو جو انسٹیکشن میں بتا رہا ہوں آپ نے اس کے اوپر کلک کرتے جانا ہے اور اب جو ہے آپ کے پاس انسٹال یعنی سوری ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو نیکس پروسیجر ہوگا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا نیکس پروسیجر ہوگا آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہوگا اپنے سسٹم کے اندر سو گائز میں نے انسٹال ہونے کے بعد ڈبل کلک کیا تھا اس ڈاؤنلوڈ فائل کے اوپر تو اس کے بعد جو ہے وہ انڈرائیڈ سٹوڈیو پروسس کے اندر ہے اور کچھ ہی دیر کے اندر جو ہے وہ انسٹالیشن جو ہے اس کی سٹارٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر تو آپ نے اس کو نیکس کرتے جانا ہے جہاں جہاں انسٹرکچن دی گئی ہیں آپ نے ان تمام کو فالو کرتے ہوئے نیکس کرتے جانا ہے اور انشاءاللہ آپ کے سسٹم کے اندر جو ہے انڈرائیڈ سٹوڈیو کو ٹونٹی ٹونٹی ون انسٹال ہو جائے گا سو یہاں سے آپ نے نیکس کر دینا ہے اور فردہ آپ نے یہاں سے بھی اس کو انسٹال کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ انسٹال کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہے انڈرائیڈ سٹوڈیو آپ کے سسٹم کے اندر انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا جو کہ تھوڑا سا وقت لے گا اور اس لئے میں ویڈیو کو تھوڑا سا پاس کر دوں گا تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو تو اس کے بعد جو ہے آپ کا انڈرائیڈ سٹوڈیو اوپن ہونا شروع ہوگا سو ویڈیو کو مکمل دیکھیں سو انڈرائیڈ سٹوڈیو یہاں سے کمپلیٹلی انسٹال ہو گیا ہے تو آپ نے فنش کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے سرچ کرنا ہے سو سرچ بار کے اندر آپ نے یہاں لکھنا ہے انڈرائیڈ سٹوڈیو تو اس کو پھر آپ نے جو ہے یہاں سے اوپن کر لینا ہے سو جیسے ہی آپ لکھیں گے انڈرائیڈ سٹوڈیو تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کو اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس انڈرائیڈ سٹوڈیو اوپن ہونا شروع ہو جائے گا سو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل ایمیش کمپیوٹر اکیڈمی کو سبسکرائب کریں شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی